سیریل من اتی سندر میں رادی کا بنواس پر چلی جاتی ہے پہن لیتی ہے سوتی کپڑے اور اپنے کمرے سے اپنا جروری سمان ایک بیگ میں رکھ کر اور جانے لگتی ہے تب ہی وہ سندور کی ڈبی بھی رکھتی ہے اور دیبیم گانے سن رہا ہوتا وہ کہتی ہے میں جا رہی ہوں دیبیم کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ کچھ لگے تو بتانا میں تو یہی ہوں اور اندر متانا بھگوان سے پرارتھنا کرتی ہے دادی اسے ڈبی میں کچھ دیتی ہے کلی دیکھ لیتی ہے تو سوستی ہے کھانے کا سامان تو نہیں ہے تو بڑی دادی کو بلا کر کھلواتی ہے جیسے ہی وہ ڈبا کھولتی ہے اس میں بھگوان جی ہوتے ہیں بھولے ناتھ اور دادی دیکھ کر کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ باہر اور اب اس گھر کے اندر متانا وہ باہر چلی جاتی ہے اور تمبو بنانے لگتی ہے تمبو بناتے نہیں بنتا بار بار گر جاتا ہے وہ فسانے کی کوسز کرتی ہے دادی اور کلی دیکھ کر ہستی ہیں اور پھر دیبیم آ کر کہتا ہے بناو بناو تم تو پہلوان ہو اور وہ بنانے لگتی ہے پھر دیبیم بھی اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر تمبو لگانے لگتا ہے چاروں کھمبوں میں وہ لگاتا ہے باندھتا ہے اور دونوں جھن مل کر ٹینٹ لگا لیتے ہیں جیسے ہی لگ جاتا ہے ماں آ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کیوں ہیلپ کر رہے ہو دیویم چلا جاتا ہے رادی کا پھر سے سامان رکھتی ہے اور یہاں کلی سمو سے مگا کر کھا رہی ہوتی ہے تو اس کی ساتھ اس سے سمو سے لے جاتی ہیں یہاں پر رادی کا اپنا سارا کچن کا سامان سیٹ کرتی ہے اور اینٹ دیکھ کر اینٹ کا چولہ بناتی ہے اور ماچس نہیں ہوتی تو پتھر سے آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے پھر دیویم اسے بتاتا ہے کہ ماچس ہے اور ماچس سے جڑا لیتی یہاں سارے لوگ اندر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ادھر وہ بناتی ہے چاول تھوڑے سے ہوتے ہیں تو گیلا چاول بناتی ہے دیویم آتا ہے تو ماں کہتی ہے تلہ بھنجر نہیں کھائے گا اور بھولی نات کو رکھ کر بھوگ لگا کر کھاتی ہے دیویم دیکھتا ہے کہ سوکھے چاول و مرچی کھا رہی ہے تو اپنا کھانا رکھ کر چلا جاتا ہے اور رادی کا پھر سونے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور اسے دھن لگتی ہے تو دیویم کو دیکھ کر رات کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اور سو جاتی ہے پھر کوئی آتا ہے اس کے ٹینڈ کے پاس سبسکرائب کریں